ہیلو دوستوں آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ نولیج بھری خبر لے کر آئے ہیں فیکٹ بھری انکرا ترکیہ کے صدر یعنی ترکی کے جو صدر ہے جب تیبود اردوان نے کہا کہ کسٹانو رونالڈوکو کو ورڈ کپ میں سیاسی پابندی کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ اس لیے دوستوں کہ انہوں نے پردگالی فوٹبالر کا موازنہ لیونل میسی سے کیا تھا اسی وجہ سے اس کے اوپر ایک یہ نشانہ گیا تھا یہ سمجھو دوستوں یہ آپ لوگوں کو بہت اہم جو ہے وہ خبر آپ کو دے رہا ہوں یہ آج کی خبر ہے شکریہ ہیلو دوستوں کیا آج آپ کو آج کی خبر کے بارے میں پتا ہے اسلام آباد پانچ مہاں میں پانچ ارب ڈالر موصول ہونے کے باوجود موشی بوران حل نہ ہو سکا امپورٹ بل کی ادائیگی اور قضوں کی بروقت واپسی میں رکاوٹیں بھی دور ہونا سکی دوسری طرف رپورٹ یہ ہے کہ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے ملک میں خواتین کے سماجی تنظیموں میں کام کرنے پر آئید نئی پابندی پر گیری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے دوستو یہ آج کی جو ہے وہ نیوز تھی جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے ہیلو دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کھٹ مندو نیپال میں ایک بار فر باغی کمیونسٹ رہنما پشپا کمال داہل المروف پر چند پر چندہ اور وزیر آزم کے عہدے پر فائز ہو گئے اس کے علاوہ واشنگٹن کی خبر سے ماہرین نے درفت کیا ہے کہ بعد اقسام کے شفاف گلاس میڈک ایسے ہوتے ہیں جن کے اندرونی اعظا باہر سے ہی نظر آتے ہیں اور وہ کئی حالتوں میں بدن کا نوے فیصد خون جگر میں جمع کر کے رکھتے ہیں ہیلو دوستو کیا آپ جانتے ہیں تائپے تائیوان نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے 43 جنگی جہازوں نے گے رسمی حد عبور کیے وزارت دفاع کے مطابق تائیوان کے قریب چینی بحریہ کے ساتھ جہازوں کا بھی پتا چلا ہے ماسکو روسی وزارت دفاع نے یوکرین میں فوجی حیاتیاتی تحقیق میں امریکہ کے آلہ سطح پر ملوس ہونے کے بارے معلومات کا انکشاف کیا ہے کہ جن میں سے موتد افراد امریکی انٹیلی جن سروس یا دو ساز کمپنیوں سے وابستہ رہے ہیں دوستو یہ وہ رپورٹ سے جو ہم نے آپ لوگوں تک پہچھائی